اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امیدیں کی سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خوش ہوں گے مجھے دعا میں یاد رکھ رہے ہوں گے میری فیملی کو اور آپ سب میری دعا میں یاد ہے آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہے تحجد سے ریلیٹیڈ اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے جو وظیفہ کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جیسے کی آپ کو میں نے پہلے بتایا ہے کی بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کیا کیا فضیرت ہے اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو دو چیک مائی ویڈیو آن بسم اللہ الرحمن الرحیم اور لنک میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی اور آپ سب کو اس چیز کا فضیرت پتا ہونا چاہیے کی ہمارے زندگی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا کیا فضیرت ہے اگر ہم چھوٹے چھوٹے کام میں بھی اپنے روزانے کام میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں اور ساری چیزیں کرتے ہیں تو آسانی حملوں کے لیے ہی ہوتی ہے تو یہ بہت پڑھنا ہمارے لیے مفید ہے اور جب پڑھتے ہیں تو بہت زیادہ اس سے ایفیکٹ نظر آتا ہے تو چلے جی ان کی میریکل سٹوری سن لیتے ہیں اور اس سے پہلے پہلے آپ سب کو پتا ہے کہ میں لاسٹ میں دعا کراتی ہوں دو دن کے بعد شورٹ وظیفہ انشاءاللہ آپ سے شیئر کروں گی اور دو لائک شیئر ان سبسکرائب لائک بہت کم آتا ہے ویڈیو پہ اور کمنٹ بھی آج کل بہت زیادہ کم آ رہا ہے تو دعا کے لیے پلیز آپ سب نام دے دیا کریں میں نام لیتی ہی لیتی ہوں سب کا کچھ ایسے ڈیز ہوتے ہیں جو میں نام پروپر نہیں لے پاتی لیکن انشاءاللہ آج میں پروپر لوں گی اور بہت زیادہ اچھی سٹوری ہے آپ سب کو موٹیویشن حاصل ہوگا اس سے اور دیکھیں کہ کس طرح انہوں نے اپنے زندگی میں کامیابی ہوئی ہے اور بس بل ارباری بن کے زندگی میں کیا کامیابی لے کر آیا ہے تو جی سٹارٹ کرتے ہیں سٹوری اور سنتے ہیں ان کی اسلام علیکم علینا سسٹر کیسے ہیں آپ امید ہے کہ آپ اچھی ہوں گی خوش ہوں گی علینا سسٹر مجھے بھی آپ کے ساتھ ایک بہت بڑی میریکل سٹوری شیئر کرنی ہے میں نے آپ سے مئے میں وظیفہ لیا تھا اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ میری شادی اب ہونے والی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا اپنے مجھے پکا وظائف دیا تھا اور میں نے اس کو دل سے کیا بہت زیادہ جو ہے اور میں نے پورے دل سے کیا تھا علینا سسٹر ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں سے لے کے ابھی تک جو مجھے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو ایفیکٹ اور مجھے جو سکون ملا ہے پڑھنے کے بعد میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ چھوٹے چھوٹے کام جو ہے وہ ہونے لگ گئے ہیں میرے اور ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے میری جو بھی پرابلم تھی جو بھی چھوٹے موٹے پرابلم تھی سب سے بڑا پرابلم تو یہ تھا کہ میرا رشتہ ہی نہیں لگ رہا تھا لیکن ماشاءاللہ سے جب سے میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا شروع کیا اور یقین ہوا مجھے دھیرے دھیرے میرا چھوٹا چھوٹا کام بنتے گیا اور فائنلی فائنلی میرا رشتہ جہاں پہ میں چاہتی تھی وہاں پہ میرا رشتہ اب ہو رہا ہے الحمدللہ میں نے کئی آپ کے جو ہے فیڈبیکس دیکھیں ماشاءاللہ سے مجھے بھی ایک دن یقین تھا کہ میں ضرور آپ سے فیڈبیک شیئر کروں گی میریکل سٹوری شیئر کروں گی اور وہ آج کا دن ہے سسٹر پلیز میرا سٹوری جو ہے پینڈنگ میں مت رکھنا پلیز پلیز فائضہ کے لیے جو ہے دعا بھی کرنا اور میرا جو ہے وہ ٹیسٹیمونی جو ہے فیڈبیک شیئر بھی کرنا لازمی سسٹر بہت بہت شکریہ جس طرح آپ گائیڈ کرتے ہیں علینا سسٹر اور الحمدللہ الحمدللہ میں نے روبی جو سٹون آپ نے مجھے بتایا تھا الحمدللہ جب سے میں نے ویر کیا تب سے مجھے بہت اچھا ایفیکٹ نظر آیا ہے اس کا اور ساتھی ساتھ آپ نے مجھے بولا تھا کہ ایزا میڈیسن یوز کریے گا آپ کو یقین صرف اللہ تعالیٰ پر رکھنا ہے اور ساری چیزیں ٹھیک ہوتی رہے گی خود پہ خود اور وظیفہ کام ہو جائے گا آپ کا ماشاءاللہ سے میں کامیاب بھی ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کے قرم سے اللہ تعالیٰ نے میری دعا بھی سن لی جو کہ میں پانچ سال سے پریشان تھی الحمدللہ اب ٹھیک ہو رہا ہے سب کچھ علینا سسٹر میرے دعا ضرور کریے گا اور آپ میری دعا میں ہمیشہ یاد ہے آپ کی فیملی اور ماشاءاللہ سے جس طرح آپ گائیڈ کرتی ہیں وہ میں بتا نہیں سکتی کوئی بھی ایسا گائیڈ نہیں کرے گا اتنا رات دن ایک کر کے جو آپ محنت کر رہی ہیں ہم سب کے لیے بینہ کسی چیز کے آپ کو اللہ تعالیٰ سچ میں کامیاب کرے اور آپ کا چینل ہمیشہ ہمیشہ ترقی کرے اور ون آف دہ بیس چینل ہے یہ اور میں دل سے آپ کے لیے دعا کرتی علینا سسٹر پلیز میرا جلدی سے آپ جو ہے میریکل سٹوری شیئر کریے گا can't wait to hear my تحجد میریکل سٹوری in your voice thank you so much علینا سسٹر اپنا خیال رکھے گا اور دعا میں آت رکھے گا بہت بہت شکریہ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی مجھے یاد ہے آپ کا اور اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے ہمیشہ ہمیشہ آپ کا رشتہ جو ہے وہ مضبوط کرے دیکھیں ہمیشہ یاد اکھیں جب وظیفہ کرتے ہیں اور کچھ چیز میں بتاتی ہوں تو پلیز فالو کریے رول فالو کریں گے تو کام ہوگا کیونکہ ہم جب عبادت کرتے ہیں اور جب ہم اللہ تعالیٰ کی طرف آتے ہیں تو رول بہت زیادہ important ہے فالو کرنا جب نماز پڑھتے تو اس سے پہلے وضو کا ہے ہم وضو کرتے ہیں پھر ہم نماز میں concentrate کرتے ہیں ایسے نہیں ہے کہ دماغ ادھر ادھر جا رہا ہے بس نماز پڑھے جا رہے ہیں لیکن concentration rule کے ساتھ پڑھیں گے تو کام بنے گا انشاءاللہ تعالیٰ اچھا جی لوگ مجھے کہہ رہے تھے کہ ہزار کی تذبی نہیں مل پاری ہے مارکٹ سے آپ ہم سے بھی آرڈر کر سکتے ہیں اور میں بتا دوں گی آپ کو کس طرح آرڈر کرنا ہے کیسے آرڈر کرنا ہے سٹونز بھی میں جس طرح آپ چاہتے ہو آرڈر کر سکتے ہو باہر سے لے سکتے تو باہر سے لے لو تذبی لیکن جس طرح وغیرہ ہوتے ہیں وہ مجھ سے ہی ملیں گے اور ساری چیزیں کر کے میں آپ تک پہنچوا دوں گی کوریر کے طرح ٹھیک ہے جی چلی جی اور کیا بتانا تھا آپ لوگوں کو وظیفہ کرتے رہیں اور یقین کے ساتھ کریں اور اس یقین کے ساتھ کریں کہ اللہ تعالیٰ سنے گا جب آپ کے اندر ایک یقین پیدا ہوتا ہے اور جب آپ یقین سے اللہ تعالیٰ کے طرف آتے ہو تو بے شک اللہ تعالیٰ سنتا ہی سنتا ہے تھوڑا سا لیٹ سویر ہوتا ہے ضرور لیکن سنتا ضرور ہے آپ کی دعا رد نہیں ہوتی اور ایک چیز میں بتا دوں آپ لوگ کو جو اول ایڈمنز جو اول میمبرز ہیں مجھ سے جو کنٹیک کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے کہ علینا سسٹر دل گھبرا رہا ہے ایسے تو دیکھیں نیو میمبرز کو چانس دیں مجھ تک آنے کے لیے کیونکہ بہت ایسا جو لوگ ہیں وہ پینڈنگز میں چلے جاتے ہیں میں صرف آپ لوگ کا جو ہے وہ ساری چیزیں دیکھتی ہوں باقی سارے کو اگنور کرتی رہتی ہوں کیونکہ میرے پاس ایک انسان ہوں اور ایک انسان ایک وقت میں دس کام نہیں کر سکتا تو آپ لوگ پلیز اس سسٹم کو موقع دیں آگے تک فیس پہنچانے کے لیے آپ لوگ کو بھی میں جواب دیتی ہوں جیسے جیسے مجھے ٹائم ملتا ہے ویسے ویسے میں جواب دیتی ہوں پلیز تھوڑا سا کوپریٹ کریں آپ لوگ بھی آپ کی کوپریٹ کریں گے آپ لوگ تو پھر سب کو فیض حاصل ہوگا انشاءاللہ ٹھیک ہے جی اب دعا کر لیتے ہیں اور نام لے لیتے ہیں اور کچھ کمنٹس پڑھ لیتے ہیں وجہ خان ماشاءاللہ آپی اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی دنیا اور آخر آخرہ کامیاب کرے کہ آپ ہمارے لیے اتنی انفرمیٹیوز بناتے ہیں پلیز آپ ہمارے لیے دعا ضرور کرے گا انشاءاللہ میں ضرور کروں گی وجہ خان اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے خوش رکھے آپ کی جائز دعاوں کو قبول عطا فرمائے ملیہ نعیم خان ملیہ نعیم خوش رکھے ماشاءاللہ سبحان اللہ بیوٹیفل ویڈیو پیسفل وائس آپی جزاک اللہ گزالہ فاطمہ ماشاءاللہ خان سبا سوہیل ماشاءاللہ بیوٹیفل سٹوری یو آر گائیٹ فور اس اگر گائیٹ کرنے والا آپ جیسا مل جائے تو پوزیٹیویٹی کے ساتھ مشکل آسان ہو جاتی ہے مشکل آسان بھی ہو جاتی ہے مشکل کئی حد تک ختم بھی ہونے لگتی ہے کیونکہ جب ہم پوزیٹیف سوچ رکھتے ہیں اور پوزیٹیویٹی لاتے ہیں اپنے اندر کی یہ کام تو ہونا ہی ہونا ہے تو پھر اللہ اس کو کامیاب کرتا ہے کیونکہ نیگیٹیویٹی تو کسی کو پسند نہیں ہے تو اللہ کو بھی پسند نہیں ہے نیگیٹیف ہونا اس لئے کہتا ہے کہ یقین سے دعا مانگو تو یقین قبول فرمائے اللہ پاک سب کو خوشی سے نوازیں آمین جی سمہ آمین ماشاء اللہ نائس سٹوری اللہ پاک آپ کو جائز جزائے خیر دیں آمین جی جزاک اللہ خیر چلیں جی اب جو ہے نام لے لیتے ہیں منزل سسٹر عروسہ خیانی شداب عمر الفیہ شیخ الفیہ شیخ غلفان احمد امن فوزیہ مشل خان شفاقت نصر نیہا صدیقی علیشہ علی اچھا عریفہ فرم ممبئی کے لیے جی پلیز آپ لوگ دعا کریں اللہ تعالی ان کے زندگی میں بس جو بھی پرابلم ہے سوٹ آؤٹ ہو جائے جلدی سے جلدی آمین جی انشاءاللہ تعالی زیبہ ماشاء اللہ بیوٹیفل سٹوری جزاک اللہ خیر فرہین بٹی گرفان سسٹر سید سوہیل پرنسز آئیشہ ایڈمن بشرت جنید لبو خان بٹی گرفان سسٹر فیضہ سوری ٹوزیرو ون سیون علی بھائی بٹی گرفان سسٹر شنیہ شیخ جنید اقبال نزبین شیخ نزرین شیخ نسریون منسوری شیخ مومو سبا خان نینہ نینہ اوکے پرنسز آئیشہ شہناز شہنیلا شہنیلا احمد اوکے شبانہ سیفی یاسمین شائن نفیس الدین نظمہ خان شبرین سیم تنجم ہمیرہ ہمیرہ صدقی آج ہمیرہ صدقی کا میسج نہیں آیا تھا مجھے کومنٹ نہیں آیا تھا گزالہ فاطمہ لبو خان لبو خان ممتاز کمال شیخ مزباہنہ فیضا ملک ہمیرہ صدقی کہایا ہے نہیں نہیں سوری سوری ہمیرہ صدقی کہایا ہے جی سمیہ یاکوب سیما امان فوزیہ شیخ مومو سید نازمین سنہ بھٹ علینا سس بسم اللہ رمان الرحیم کا سیوئن ایٹ سکس سے کوئی لنک ہے بلکل لنک ہے جی سیوئن ایٹ سکس سے اور اس کی تعداد جو تعداد ہے وہ سیوئن ایٹ سکس بنتی ہے یہ امجد حرف ہے وہ بھی ڈاکٹر خان مالک عبداللہ مالک عبداللہ جی نام لے لیا ہے میں نے مالک عبداللہ ایسا نہیں سمجھے کہ نام نہیں لیا ہے ابوزر سجاد مالک عبداللہ آسیفہ خان آہ اوکے مزبہ ہینا اوکے 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 رینا رینا چنٹانڈو I don't know how to pronounce this word but it's رینا so میں علینا آپ کا وظیفہ پڑھ رہی ہوں علینا سسٹر جی دعا کامیابی ملے اچھا میں ایک چیز بتا دوں بات کہ لوگ جو آج کل مجھے بہت سارے سٹوریز آ رہے تھے اور لوگوں نے مجھے یہ بہت زیادہ بولا تھے کہ آپ اپنے ویڈیو میں ضرور شیئر کرے گا لینا سسٹر کہ لوگ نہ اندھ وشواس ایسے چیزوں میں لوگ چلے جاتے ہیں کہ مجھے بس کسی بھی طرح کام کروانا ہے دیکھیں آپ لوگ پیر فقیر اور ان سب چیزوں کے ساتھ جاتے ہیں یہ یہ صحیح نہیں ہے ہم کام کروانا تو چاہ رہے لیکن آپ اللہ سے سکتا کیونکہ انسان کے ہاتھ میں کچھ ہو گا تو وہ کام کرے گا کسی کے لئے ہمارے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہم تو خود اللہ تعالیٰ کے محتاج ہم کیا کسی کا کام کریں گے جو لوگ کہتے کہ اتنا پیسے دے دو میں کام کر دوں گا ہنڈرڈ پرسن تو ہنڈرڈ پرسن تو شیوریٹی موت کی بھی نہیں ہے ہم ایک آج سانس آئے کی نہیں آئے کی تو شیوریٹی ہم نہیں لے سکتے تو ہم انسان کا کام کا شیوریٹی کیسے لے سکتے ہیں آپ مجھے خود بتائیے جو لوگ آپ سے پیسے مانگتے ہیں کہ مجھے ورڈز میں کیونکہ دیکھیں وہ اپنا تو گھر چلا نہیں سکتے آپ کے پیسے سے گھر چل رہا ہے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا کام کیا کرے گا وہ بندہ جو خود ہی آپ سے مانگ رہا ہو جو آپ پیسے دیں گے تو ہمارا گھر چلے گا اس چیز میں بے شک آپ کسی کی مدد کرتے اس پیسوں سے زائع نہ کریں کسی غریب کو مدد کرتے گھر کو کریں گے تو اللہ سے دعا کر کے آپ کام ہو سکتا ہے اگر آپ ان سب چیزوں میں پیسے زائع کر رہے ہیں پیر فقیر کو دے رہے اور سارا چیز کر رہے تو یہ نیت بھی صاف نہیں اور آپ کا آخرت بھی نہیں بنے گا اور گناہ میں شمار ہوں گے تو ہم لوگ نماز پڑھے اور جو اللہ کا عبادت ہے وہ کریں اور اس سے زیادہ کچھ نہ کریں کیونکہ آپ اگر ان سب چیزوں میں جاتے ہیں لوگوں کے باتوں پر تو دیکھیں پھر ہوتے کہ انسانی ہمارا سارا چیز ٹھیک کرے گا ورنہ تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا وہ تو خود اللہ کی محتاج ہیں کل سانس آئے گی نہیں آئے گی پتہ نہیں تو ہم لوگ کیوں بے وقوفی کریں اس بات کو ہمیشہ سمجھی کی قرآن ہماری گھر میں قرآن شریف ہے ہم اس کو نکالے ٹائم پڑھیں اور ویڈیو میں تب تک اپنا بہت خیال رکھیں اور پلیز ان سب چیزوں سے دور رہی جو بھی لڑکیاں ہیں ینگ سٹرز ہیں وہ لوگ چاہ رہے ہیں بس کسی بھی طرح کام ہو جائے ایسی نہیں ہوتا دیکھیں ایمان ہے تو سب کچھ ہے ورنہ تو کچھ بھی نہیں ہے ملوں گے آپ کو نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا بہت خیال رکھی دو کمنٹ لائک اور شیئر جزاک اللہ خیر اللہ حافظ